پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پہلا اپنی جوانی کو اپنے برہاپے سے پہلے ماشاءاللہ اپنے سے بیشتر بچے جوان ہو چکے ہیں جوانی کے تحلیز پر قدم رکھ چکے اور آپ کے یہ ڈائریکٹر سر برہاپے کے دحلیز پر قدم رکھنے جا رہے ہیں رکھے نہیں ہیں بالوں کی سفیدی پر نہیں جائیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ جوانی کو برہاپے سے پہلے غنیمت جانو عجب کوئی چیز کو پہلے غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قدر کرنی کا اس کا صحیح استعمال کرنا ہے برہاپے سے پہلے جوانی کو اس لیے قدر دینی ہے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے آگے بات آئے گی پہلے وہ پانچ چیز سن لے آپ جوانی کو اپنے برہاپے سے پہلے غنیمت جاننے دوسرا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جاننے یہی بات ابھی یہ شال مغوانے کے لیے مجبور کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ تھندک اس تھندک کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے ابھی ہم تندرست ہیں صحت مند ہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ بہادری دکھانے کے چکر میں بیمار پڑ جائیں لہذا اس لیے میں نے شال منگوایا تیسرا اپنی مالداری کو اپنی تنگ دستی سے پہلے فقیری سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت جاننے مالداری مال مال ہے پیسہ ہے جائداد ہے اس کو غنیمت جاننا ہے قبل اس کے ایسا نہ ہو کہ فقیری تندستی پھٹا حال نصیب ہو جائے اور کسی بات ہو گئی تین چوتھی بات اپنی پراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے جانے غنیمت جاننے پراغت کو پراغت پری ہیں مشغولیت انوالمنٹ بیزی اس سے پہلے جانے غنیمت جاننے اور پانچویں بات زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جاننے یہ پانچ چیزیں ہیں پہلی بات ہم نے کہی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننے دوسری بات صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جاننے تیسری بات مالداری کو فقر تنگ دستی سے پہلے غنیمت جاننے چوتھی بات چوتھی بات کیا ہوتا ہے فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننے اور پانچویں بات زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جاننے گھنٹے لگ گئی ہے اس کا تفصیل کا موقع نہیں ہے اس کے تفصیل کا آپ کے سامنے اس کو بتائیں لیکن خود گوھر کیجئے یہ پانچوں چیز کتنی اہمیت کا حامل ہے اس میں صرف ابھی ایک مختصر طور پر ایک تذکرہ کر دے ابھی ہم نے کہا کہ کھنڈک بڑ گئی ہے رات سے اور جب کھنڈک لگ جاتی ہے تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں سوری دواء کی ضرورت پڑ جاتی ہیں تو کیوں نہ محتاط ہو جائیں ہوں احتیاط بڑھتا جائیں تھنڈک میں نو ڈاؤٹ ہمیں جو اپنے روز مرہ کی زندگی کا جو کام ہے جو معمول کا کام ہے وہ سب کام کریں گے پڑھیں گے لکھیں گے مارکٹ جائیں گے ضرورت کے ہی ساپ سے کھیلیں گے بھی ساری چیزیں لیکن پورے احتیاط کے ساپ سویٹر وغیرہ کا توپی کا اینر کا یہ سارا احتمام کریں گے جوتا موزا اس کا احتمام کرتے ہوئے ہم اپنے معمول کے مطابق کام کریں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو چانس یہ بنتا ہے کہ ہم بیماری سے بچ جائیں لہذا اس بات کو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ اس کو پہلے غنیمت جاننے کا مطلب ایک نکتہ اور بھی سمجھ لی دیگا کہ یہ جو پانچ چیزیں بتائے ہیں آپ کے سامنے اس پانچوں کے بارے میں اللہ تعالی حساب بھی لے گا ہے نا آپ کی جوانی کا حساب لے گا آپ کے صحت کا حساب لے گا کہ آپ جو تندرست ہے اس میں اللہ کا کتنا کام کیا آپ اسی طرح سے آپ فری آپ کے پاس جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم کا کتنا استعمال کیا آپ صحیح آپ کام کے لئے ایسا نہ ہو کہ چوبیس گھنٹہ میں جو ہے چھ گھنٹہ میرا ٹائم ایسا گزرا جو جس سے اللہ تعالی ناراض ہو گیا اس کا بھی انصاب دینا ہے اسی طرح سے پیسہ ملا آپ کو اللہ تعالی نے مال و دولت دیا تو اس کا کیا استعمال کیا ہے نا یہ پوری زندگی ساٹھ سال کی زندگی ستر سال کی زندگی جو ملی اس کا کیا استعمال کیا آپ نے کن راہوں میں کن ناستوں پہ آپ نے گزارا اس کا ہی حساب ہم کو دینا لہٰذا ان پانچوں چیزوں کو غنیمت جاننا ہے قبل اس کے کہ جوانی برہاپے میں نہ تبدیل ہو جائے زندگی موت میں نہ تبدیل ہو جائے مال و دولت تنگستی میں نہ تبدیل ہو جائے فراغت مشغولیت میں نہ تبدیل ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ